السلام علیکم یہ دیکھیں میری ایک اور انوکھی کاوش انوکھی کاوش گیا اب جب ہم جرمنی میں رہتے ہیں تو یہاں پہ نا جو ہمارے حلال چکن یا گوشت وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہاں ترکی والے جو ہیں ترکیوں کی یا کردیوں کی جن کی بھی دکان ہوتی وہ بڑے نواب زادے ہیں وہ چکن کے اوپر سے سکن بھی نہیں ریموو کر کے دیتے ہیں تو پہلے میں نے چکن کی سکن ریموو کی پھر میں نے کہا جو ہے نا ویڈیوز کیمرے کے سامنے بنا ہوں تاکہ نیکس ٹائم جب میں ان کے پاس جاؤں ان کو دکھاؤں کہ اللہ دے بندو اس طرح کٹنا ہے وہ تو چکن کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں نا چکن بھی پشتاتا ہوگا لیں جی ایسے میں نے اس کے پہلے لیکس کٹے پھر تھائی کٹے پھر سینہ شینہ سب کچھ کٹ دوں گی ایسی کٹنا ہوتا ہے اور پتہ نہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ کیسے کٹنا ہے وہ تو بھئی ایسے عجیب طریقے سے کٹتے ہیں کہ ہڈی بھی چکنا چور ہو جاتی اور گوشت کا بھی اللہ ہی حافظ ہوتا جاتا ہے تو پھر ہم گھر میں ہی یہ کانا میں انجام دیتے ہیں اب یہاں پہ نا مجھے کٹتے ہوئے ہر بار یاد آتا ہے کہ میں اببو سے پوچھوں اببو کو آڈرٹ ایک فارمولا یہاں پر کہاں لگ رہا ہے اذا مجھے بتائیں تو صحیح کتنی محنت سے ہم نے پڑا تھا اور یہاں پہ ایک چیز نہیں لگ رہی اوف اللہ بس جہاں زور لگانا ہے وہاں پہ آپ کپڑے کو پکڑیں اور زور سے کریں اور وہ لگ جائے گا لیں جی کافی حد تک کٹ گیا یہ سب سے زیادہ مشکل مجھے لگتا ہے گردن کاٹنا تو آرام ہے گردن تو آرام سے کٹ جاتی ہے آگے جو اسے سینے کا ہے چسٹ کا حصہ وہ ذرا موٹا ہوتا ہے ونگ بیچ میں سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے کبھی بھی ونگ جو انا میرا جوائنٹ میں سے نہیں نکلا میں کون سا کسائی ہوں جو جوائنٹ میں سے نکال سکوں گی دیکھ لیں جی ایسے زور لگا کے کرتی ہوئے ہوئے گند بھی مچ گیا کوئی نہیں اب یہ کٹتے ہوئے دیکھ لیا دونوں سینے میں نے لیدہ کر دیا مرگی کے آج تو مرگی مجھے تھینکیو کہہ رہی ہوگی کتنے شریفانہ طریقے سے تم نے کٹا ہے لیں جی ہم نے ونگ بھی اتار دیا اس کا اور اس کے سینے کا بھی چکنا چور کر دیا چکنا چور نہیں تین پیس کر دیے لو جی ٹوٹل کتنے پیس ہوئے تین یہ دو وہ نہیں تین تین چھے دو دو چار دس اور دو وہ لو جی ہمارا کام تمام ہو گیا ہم نے چکن کا حصے بکھرے چھو بھی ہوتا ہے وہ کر لیا اب ہم صاف صفائی کریں گے اور جناب پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اور کیا ہوتا ہے شیئر بھی کر دیں اور ٹیسٹی فور ویتوبہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اب بس ہمیں سانس لوں گی اس کو صاف صفائی کر کے پھر اس کو پکاؤں گی اوکے جی اللہ حافظ